حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی علی اسغر کو سلا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی علی اسغر کو سلا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں دیکھے ٹکڑے تو کہاں ہیں اے میرے بھائی حسن دیکھے ٹکڑے تو کہاں ہیں اے میرے بھائی حسن ابھی ابھی تیرے کاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی تیرے کاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں دیکھو نہ خواب کوئی تم سغرا بھائیو کے دیکھو نہ خواب کوئی تم سغرا بھائیو کے ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں مجھے قسم تیری عابد آئے تیرے غربت پر مجھے قسم تیری عابد آئے تیرے غربت پر ابھی ابھی خون کے آسو بہا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی خون کے آسو بہا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں بڑی تعداد ہے فیضاد یہاں پہ لا آشو کی بڑی تعداد ہے فیضاد یہاں پہ لا آشو کی ابھی ابھی قبر اکبر بنا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی قبر اکبر بنا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی علی اسغر کو سلا کے بیٹھے ہیں اللہ ہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل پر جم لیچے ناظرین سٹو بیگم کا آج کا یومی آشور کا یہ خصوصی پروگرام اور اب ٹیلی فون نمبر آپ کی سرین پر آگئے ہیں آپ بھی اس گم میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ جو کم ہے اس وقت تمام جو آنکھیں اشکبار ہیں تمام جو دنیا پوری کائنات جو اس وقت عرش سے فرش تک جو اس وقت اشکبار ہیں یہ ایک بہت بڑی عبادت میں ہم سب لوگ شامل ہیں ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اے فاطمہ صلی اللہ علیہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو حسین علیہ السلام مظلوم کے مصائب پر آنسو پہاتی رہی ہو تو یہ جو مصائب پر رونا ہے یہ جو آنکھوں کا رونا ہے یہ ایک بہت بڑی یہ دلیل ہے معاف کیجئے گا کہ اس غم کو منانے کے لیے جو ایک بڑی سعادت جو مل رہی ہے ہم تمام اومنین کو یہ ہم یہ سعادت جو ہے اس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بہت سے جو دشمنانے اہلِ بیعت علیہ وسلم ہیں اس انداز سے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اب بھی جو عزادارانِ حسین علیہ السلام ہیں جو اس غم کو منانے والے ہیں وہ ان کو تکالیف دے کے وہ اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو یہ دونوں سلسلے ابھی جاری ہیں حسینیت بھی اور دوسری طرف یزیدیت بھی دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں ہم نے کون سا راستہ اپنانا ہے حسینیت والا یا یزیدیت والا ہے ہزار سجدے زمینِ حرم پہ ہو لیکن ہزار سجدے زمینِ حرم پہ ہو لیکن حاصلِ روحِ عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس انداز سے رہتی دنیا تک آپ نے کیس انداز سے ہم نے محبتِ اہلِ بیتِ علیہ وسلم کرنی ہے اور اس کو دبھانے کی کوشش کرنی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتا دیا اور اللہ کی بڑائی یوں تو سبینے کی ہے اللہ کی بڑائی یوں تو سبینے کی ہے لیکن جو کربلا کی تاریخ بولتی ہے نوکِ سِنہ سے رب کی توصیف ہو چکی ہے نوکِ سِنہ سے رب کی توصیف ہو چکی ہے تکبیر زیر خنجر شبیر نے کہی ہے اور یہ دس محرم الحرام کا وہ دن ہے کہ جہاں پر ایک اور وقت دیا گیا تمام ان لوگوں کو کہ جس انداز سے وہ قتل کے درپے تھے جس انداز سے مورا امامِ حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقہ کو قتل کرنے کے لئے تیار تھے لالج کے طور پہ یا بوس کی وجہ سے حسد کی وجہ سے لیکن کچھ لوگ جو ہیں جن میں خاص طور پہ حضرتِ حُر اور ان کے اہل وعیال وہ تمام راہیق کی طرف پہنچائے تو آج کے دن یہ بھی درست دیتا ہے کہ توبہ کے دروازے کھلیں کولن ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے محمد یوسف صاحب محمد یوسف صاحب بہت مربانی آپ کو بہت بہت تازیت پیش کرتے ہیں کس طرح شامل ہوں گے بھائی مربانی آبی چینل کی مربانی آبی کی جزاک اللہ جزاک اللہ جو حاضر کے عداد کر رہا ہے جزاک اللہ پوچھ کربلا سے کہتا ہے حسین اللہ اکبر پوچھ کربلا سے کہ حسین کیسا تھا اس کا شہرہ قرآن جیسا تھا بے شک نہ کر سکا کوئی سواری حسین علیہ السلام جی تھی کہ حسین سوار ہی ایسا تھا بے شک رگوں میں کھون تھا نانا رسول اللہ کا رگوں میں کھون تھا نانا رسول اللہ کا جزاک اللہ مہربانی بھائی الحمدللہ بہت شکریہ محمد یوسف صاحب لڑکانہ سے آپ شامل ہوئے اور آپ یہ تمام جو نشیات ہیں وہ ہدایت ٹی وی پر بلائزہ کر رہے ہیں اور اس وقت جو بھی کولرز آ رہے ہیں جو بھی عزادارہ نے حسین علیہ السلام آ رہے ہیں بہت بڑی عبادت میں آپ لوگ شامل ہیں لیجے یہاں سے کول شروع کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم نکوی صاحب اسلام علیکم فرو بھائی وعلیکم اسلام بہت شکریہ صاحب فرو بھائی آج سب سے پہلے پرسہ امام کا پیش کرتا ہوں آپ کو جزا کرنا آج زمین آسمان جہاں جہاں تک حسین ہیت ہے وہاں وہاں تک غم حسین ہے بے شک آج وہ وقت ہے فرو بھائی ایک واقعہ پیش کرتا ہوں شہزادہ علی اکبر کا جی کہ حضرت عباس شہزادہ علی اکبر کو جنگ کی مشک کروا رہے تھے تو اچانک مشک کے دورانہ حضرت عباس نے وہ طریقہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شہزادہ علی اکبر زمین پر لیٹے ہوئے تھے تو عباس نے اپنے تھلوار کا رکھ ان کے سینے کی طرف کیا تو پاس امام جناس زینب گزرے ہی تھی انہیں جب یہ دیکھا تو وہ کہنے لگی عباس عباس جی تو عباس بولے جی سین تو وہ کہنے لگے یہ کیا تو حضرت عباس کہنے لگے سین میں تو اس کو مشک کروا رہا ہوں عباس اگر لگ جاتی تو تو عباس کہنے لگے نہیں سین میں تو مشک کروا رہا ہوں اللہ جانے جو ماں یہ بتات نہ کر سکی تو جب گزر ہوتے ہو احلی اکبر کی لاش خیفے میں آئی تو وہ ماں کہنے لگے مرداد کر سکی ہوگی اللہ لخم کو جب علیہ سنانہ علی اکبر کی لاش خیفے میں آئی تھا تو بیبیہ نے کہا کہ اکبر کی ماں کو لے کے آؤ لاش پے تو جنافیزہ جب خیفے میں گئی تو دیکھا تھا کہ اکبر کی ماں کبھی اس نوار پہ ہاتھ مار رہی ہے کبھی اس نوار پہ ہاتھ مار رہی ہے کبھی اس نوار پہ ہاتھ مار رہی ہے جنافیزہ نے کہا ماں اکبر کی لاش آگے آ جائے ہو تو وہ اکبر کی ماں کہنے لگی میں کیسے ہو میری آنگوں کا نمور ختم ہو گیا ہے تو شاعر کرتا ہے کئی ماں پہ ایک شاعر بن دکھتا ہے کہتا ہے کئی خبر ہوئی میرے اکبر نہیں اوہ میں کو دس گھن پھر زیادہ آئی کو دار خیبیدہ نہیں لبتا ہو میں تبدیہ پتر میں جائی وہ کئی ڈکھا ہوئی میرے اکبر کو مسجد اقزا تو لانا اینج نہ لہا لہا جے امت لہایا اوہ میں راج تو واہ پہ سے آنا آج سگرہ کی ساری آسے ختم ہوئی جب خات پہنچا لہا امام حسین کے پاس تو امام حسین اس خات کا جوال دیا تڑا خات یوں میں لے مل رائی سگرہ جدا تھی گئی رسم تواوے پاسے رے زراخ کلیلی اتے وہ کی تائی ہو رکھ ورے آرام اور ساکو ملکی راک پسند آئیو مل تک نیر دیا کاوے کل سجر میں جان اکبر دین میں سن کل سوم تے نب شاوے ایک لما میں پھر پسا پیش کرتا ہوں جزاک اللہ مطرم نکوی صاحب تھے گلاسکوں سے اور فضاء جو ہے وہ نوہوں میں آہو بقا میں اس وقت تمام جو آنکھیں اشکمار ہیں فضاء جو ہے وہ غمناک ہے پھیلے ہوئے ہیں نوہے فضاؤں میں آج تک عالم تمام غم میں تیرے اشکمار ہے عالم تمام غم میں تیرے اشکمار ہے زینب پکار اٹھی میرے بھائی تیری خیر زینب پکار اٹھی میرے بھائی تیری خیر خیموں میں خالی آیا تیرا رہوار ہے خیموں میں خالی آیا تیرا راہ وار ہے ایک اور کالر ایم سی آر سے جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے سلام علیکم وعلیکم و اسلام بہترم ہوا ساتھ بسم اللہ شبی زیدی صاحب دیکھتے دیکھتے مہرم آیا اور قتم بھی ہو گیا بے شک آج آشور کبید یوم اشور بی بیو مارک پرسے کو قبول فرما بسم اللہ بسم اللہ جب ناصران قبلہ بھی کوچ کر گئے تنہا رہے حسین مجاہد گزر گئے لاکھوں سے تشلہ کام لڑے خون میں بھر گئے باہم تجن سے رشتہ الفت وہ مر گئے سو داکھ تھے اور ایک دلِ نحق شناس تھا کوئی نہ وقت زہر نمازی کے پاس تھا چلتے تھے چار سم سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر خاتل تھے خمچروں کو نکالے حسین پر یہ دکھ نبی کے گوت کے پادے حسین پر تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سمالنے والا کوئی نہ تھا زخموں سے جسم کا جلہو پہ گیا تھا سب چہرہ کمام جھر تھا اور تھے لبوں قبود لب نیزے کی نوکے اور تین سید عرب تیر سے شعبہ اور روے گلے خشک ہے غضب تیغوں سے بند بند جدا تھا جناب کا شیرازہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا جنگل سے آئی فاطمہ دہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو نوٹ لیا واپسی بتا اس وقت کون حق کا محبت کرے ادا ہائے ہائے یہ ظلم اور یہ دو عالم کا مختدہ انیس سوہی زخن پہنے چاک چاک پر زینب بکل سے ایک توپتہ ہے غاق پر پردہ اُلٹ کے برپی علی بکی بے گزر لہما قدم قبید قبر اور خرق میں تر چاروں پر پکا تھی سر کو پیٹھ کر اے گربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر اما پکا باب اٹھے نہیں تشتہ کاب کے پہنچا دو ناش پر میرے بازو کو کھان کے کہتی تھی بکار کے فریاد یا علی ہوتا ہے گھر پتول کا پربارت یا علی وقت پہ مگذر کی دیو ادنات یا علی بھائی جو کک کرتے ہیں جلالت یا علی آگر ہٹاو ظالم کو ذل فقار سے بابا خدا کے واسطے لکلو مدار سے آئی ندا نبی کی ازدم ی بشور شہن حاضر ہوں میں دیر سے اے میرے نور آئین زہرہ تڑپ نہیں ہے علی کو نہیں ہے چہن میں تجھ میں صدق و حضر اے بابا اے حسین پرسا تیرا ملک مجھے دینے کو آئے ہیں جنت سے انبیاء تجھے لینے کو آئے ہیں محمد والے محمد ہماری اس عبادت کو قبول فروائے محمد والے محمد رہی آمین جزاک اللہ شبیز زیدی صاحب جنت سے انبیاء تجھے لینے کو آئے ہیں اگلے کالر ہوا ساتھ کون کہا سے سلو جی اسلام علیکم بین سلام علیکم بہت آج کی رات کو پرسا دے رہی ہوں میں عمام زمانہ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں اور مومنین مومنہ کی خدمت میں بہت بہت مصیبت کا دن ہے آئین سے بیت سے اوپر بہشہ سب اشورہ ہے اس طرح سے دو چار بند پڑھنا چاہوں گی جی بہت بسم اللہ بسم اللہ اللہ حافظ جی ہم پچانے کی اللہ حافظ سرد و خرشیدے فر کی گرم بھاری انعیت رات و حق نے کیا تاجے جہاں گھاری نہ پہلے اور نہ بعد اس کے بسر کی یاد میں آئی یہ وہ شب تھی جو تنہا عالم ایجاد میں آئی یہ وہ شب تھی لٹا تھا جس میں تاجے صدوت ملت یہ وہ شب تھی مٹا تھا جس میں نازے شوقت ملت جمیرے کربالا پہنے ہوئی تھی مات میجاما کہ جس کی آس تین میں تھا نہا محشر کا ہنگاما شزا کی تھی جہائی اور باغے شاہ تیبا تھا ہواوں کے سجھوں کے اور چراوے تاغے بتھا تھا گھٹائیں چھائیں تھی غم کی ہلالے عید زہرہ پر تراتم کے تھے حملے کشتی امید زہرہ پر علی کا چان تھا اور گرد رنج و غم کا حالہ تھا سہر کو حاش بھی خرشید انور گہنے والا تھا اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد کا فائمین اس لئے کی اور رفو بمقمی جاتا جزا کر اللہ بہم جزا کر اللہ سلامت رہے ہیں بن عمر جہان صاحبہ کینیڈا سے ناظرین آپ جو مرازے بھی دیکھ رہے کر بلا سے لائیو لاکھوں عاشقان حسین علیہ السلام یہ اپنے عزاداری میں مصروف ہے اور وہ یزید جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس ظلم اور بربریت کے بعد کوئی اسلام کا نام لیوہ نہیں رہے گا حسین علیہ السلام کا پیار کرنے والا نہیں رہے گا لیکن یہ سامنے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور اصل میں جو قتل ہے وہ یزید کا مرگ جیسے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے تو یہ بالکل مرگ یزید ہے اور امام حسین علیہ السلام کل بھی زندہ بات تھے آج بھی زندہ بات ہے ہمیشہ زندہ بات رہیں گے تو کولر اگر ہمارے ساتھ ام سی آر سے ہے جی اسلام علیکم جی آپ لائیو آ چکے اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ کون کہاں سے سار سعودی عرب سے اکیل اکیل صاحب سعودی عرب سے جی بات کریں بھائی بہت بہت تازیت پیش کرتے ہیں ہم آپ کو پہلے اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام جی بات کریں اکیل صاحب بات کریں آپ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں ہم یہاں یوکس سے بات کر رہے ہیں لائیو ہیں آپ پروگرام میں کیا کہنا چاہیں گے سار یہ میں کہنا چاہتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ چلے آپ اگر دوبارہ بھی آنا چاہیں تو کوئی بیسی بات نہیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اور ناظرین آج کا دن تو ایسا ہے بلکہ یہ آیام ایسے ہے کہ جتنا بھی ہم رو سکے وہ کم ہیں جتنی بھی آنکھیں ہماری آسو بہا دیں وہ کم ہیں اور ایک حدیث پاک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کی مسائب میں ایک شیر کہا اور اس پر رویا اور دوسروں کو رولایا خدا تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دے گا اور اس کے تمام گناہ ماف کر دے گا تو یہ بہت بڑی سعادت ہے آج کے دن گریہ اور ان ایام میں ماتم حسین علیہ السلام برپر کرنا کولر ہے ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جہائی لی مدد جی کون بھائی کہاں سے میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں سعودی عرب سے جی غلام مصطفیٰ صاحب بہت تازیت جی وہ بھائی فروتہ سے بات کر رہا ہے جی آپ لائیب آ چکے میں بات کر رہا ہوں آپ سب بات سنگے آپ کی میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں جی بات کریں غلام مصطفیٰ صاحب جی وہ بیسے بیسے ہی پایا ہے جیسے آپ نے چاہنا ایسے بچا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں برائے راز صاحب کو مولا کی جہادتیں معتمداری نوے خانی الحمدللہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے بولا تھا کہ آپ کی پہلی سال ہے لیکن ہدای ٹی وی پہ آپ سب کچھ ماشاءاللہ آپ کو موقع مل رہے ہیں مجال سے ہمارا سلام کو چاہتے ہیں کسی طریقے کربلا میں اور ہم یہ بھی جانا چاہتے ہیں رواری کے لئے انشاءاللہ ادھر سے میں کچھتی جاؤں گا ادھر عمرہ تو کارلی ہے انشاءاللہ جوہاں جارت کرنے ہو جانا ہے مولا انشاءاللہ سب کو بہت شکریہ انشاءاللہ ہم سب کی دعائی آپ کے ساتھ ہیں غلام اسطلی صلی اللہ مولا علی مدد اور یہ مناظر دیکھ کے بالکل ایک حسرت ہے ایک تمنا ہے کہ کاش ہم بھی وہاں کربلا میں ہوتے اور یہ تو ہر مومن کی ایک ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم سب اگر چاہے چودہ سو سال بعد بھی ہے اور رہتی دنیا تک تمام جو مومنین ہیں تمام جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ان کی خواہش اور تمنا یہی ہونی چاہیے کہ کاش اگر میں اس وقت ہوتا تو میں آپ کے لئے اپنی جان قربان کر دیتا اور آج بھی جو وقت کی یزید ہیں تمام جو مولا کے ماننے والے ہیں آج بھی ان کا نام لے کے جانے قربان کر رہے ہیں ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اگلی کولر اسلام علیکم کول ڈراپ ہوئی کوئی بات نہیں تو بہت بڑی سعادت بہت بڑی خوش نصیبی اور جو لوگ اس وقت شعور کے ساتھ بیداری کے ساتھ آج کا دن گزار رہے ہیں اور لبیک یا حسین کی جو فضا میں جو نعرے گونج رہے ہیں یہ سیدھا ایک پیغام ہے ان تمام طاقتوں کو جس کو ختم کرنا چاہتے تھے ایک اور کولر اسلام علیکم فارغ بھائی جی بسم اللہ بات کریں بات کریں جی جی میں بول رہا ہوں آپ بات کریں چلیں یہ پرانی بات ہوگی بہت شکریہ بھین بہت شکریہ اور اصل میں جو یوم احشورہ کی عمال تھے وہ ٹکر پہ چل رہے تھے کہ کس انداز سے آپ نے کل کی رات کی عبادت کرنی ہے اور ایک حدیث پاک ہے کہ انا صدیق اکبر و انا فاروق اعظم یہ مولا علی علیہ السلام کی نحج البلاغہ میں اور علماء کرام نے یہ کوٹ کر کے بتائی کہ جو اصل القابات ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ مولا علی علیہ السلام کی القابات ہیں آگے سے کوئی اور کوئی یوز کر لے تو وہ الک بات ہے تو یہ تمام مومنین جو آوینیس یا جو بیداری ہے وہ وہی رکے نہ رہے کہ جیسے دس سال پہلے جتنا ان کا علم تھا یا بیس سال پہلے جن کا علم تھا وہ اپنے علم میں اضافہ کرے علماء کرام اب تو اتنے بہترین انداز بھی ہم کو سمجھا رہے ہیں تو ہم ہمارے دلوں پہ بھی اگر ویسے ہی تعلے لگے ہیں جو دوسروں پہ لگے ہیں تو ہم بہت ابھی پیچھے ہیں اپنے سفر کو اپنے علمی سفر کو اپنے ذوق کو بیداری کو تمام مومنین کو بھی آگے بڑھانا چاہیے اور سوچیں کہ یہ جو اصل حقائق ہے یہ اصل جو بات ہے وہ کیا ہے تو مجھے امید ہے ورنہ جو ایک دین یا ایک جو عقیدہ بندہ چینج کر سکتا ہے تو نام تو ایک سیکنڈری چیز ہے ایک سادنی چیز ہے لیکن علماء کرام جن کی ہم الحمدللہ صحبت میں ہوئے ہیں اور ان کی وہی وجہ سے یہ تمام سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی ہی ارشاد کے وقال جو تمام انہوں نے یہ حدیث پاک کورٹ کی تھی مولا علی علیہ السلام کا یہ القابات صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولا علی علیہ السلام کی القابات ہے تو ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں تو چلے بات ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا میں بالا ہونا چاہیے ذاتیات کے حوالے سے آج سوچنے کا آج بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو جہانِ عظمِ وفا کا پیکر جہانِ عظمِ وفا کا پیکر خرد کا مرکز جنو کا مہور جمالِ زہرہ جلالِ حیدر زمیرِ انسان نصیرِ دعور زمی کا دل آسمہ کا یاور دیارِ صبر و رضا کا دلبر کمالِ عیسار کا پیمبر شعورِ امنوں سکون کا پیکر جبینِ انسانیت کا جھومر عرب کا سہرہ عجم کا زیور حسین تصویرِ انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین تصویرِ انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین اہلِ وفا کی بستی حسین آئینِ حق پرستی حسین صدق و صفا کا ساکی حسین چشمِ انا کی مستی حسین پیش ازر ادم تصور حسین بادز قیامِ ہستی حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی روجِ ہفت آسمانِ عظمت حسین کے نقشے پاکی مستی حسین کو خُلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خُلد سستی سبحان اللہ حسین کو خُلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خُلد سستی حسین مقصوم دین و ایمہ حسین مفہوم حل عطا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے ایک اور کولر اسلام علیکم بات کار پاکستان سے مسئلہ پوچھنا تھا آج مسئلہ مسائل کا یہ پروگرام تو نہیں برحال آپ پوچھئے سر ہمیں پتہ چلے آپ کیا پوچھنا چاہتے جی پوچھئے بسم اللہ پوچھئے جی وہ پوچھنا تھا بی بی آگ ہے یہ 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 ٹھیک ہے میں نے نوٹ کر لیا بڑی مہربانی جو مزارات ہے پاک بی بی دامن سلام علیہ کے کہ وہ کن کے ہیں یہ آپ کا سوال ہے انشاءاللہ ریگلر ہمارے پروگرام بعد میں شروع ہوں گے تو آپ کے سوالات بھی ہم علماء کرام کے سامنے رکھ دیں گے بہت شکریہ سید سجاد حسین سا پاکستان سے اور تمام جو پاکستان میں ازاد داران ہیں ان سب آج کے دن کی تحذیر پیش کرتا ہوں آئنات میں بیٹھے ہوئے حسین کی سلامتی کے لئے دعا گو شہادت سرکار علی 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 اس لی سلام جو مسیح جناب سرکار امام حسین نے کہا وہ پیش کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ صلی علی محمد و علی محمد و بیٹے کی صدا سن کے ہوا ستم جان کا اگھو کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ معلوم ہوا جان چلی آکھ ہم راہ معلوم ہوا جان چلی آکھ ہم راہ دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا صد اللہ ماں باپ کے جینے کا مزار لے گئے بیٹا عوضہ جو گئے بیٹا چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں دھونگے تمہیں اس بہر میں یا سوے برائیں میتاب حضر قلب میں لش کر کدھر آئیں تم نہیں آسکتے تو ہم ہی چال لاش پہ چلے آئیں رنگ اڑ گیا تھا گیسو پہ گرد جمی تھی تیورا کے جو سمبلے تو بسارت میں کمی تھی تیورا کے جو سمبلے تو بسارت میں کمی تھی بیٹا ہمیں پھر یا بھر کہ کے پکارو مظلوم غریب غرب کہ کے پکارو ناشاد گرفتار بھلا کہ کے پکارو لبتشناو مظلوم و جفا کہ کے پکارو جو وقت مین ہے وہ ہر کس نہ ٹلے گا خنجر میری گردن پہ اسی طرح چلے گا مہرو علی اکبر علی اکبر علی اکبر درجو علی اکبر علی اکبر علی اکبر خوش علی اکبر علی اکبر علی اکبر اس عمر کا پودا کوئی بے برگ نہ ہو تجھ سا کوئی دنیا میں جوا مگ نہ ہو اے سرد جگر تھام کے شہے مہرو بر آلے اے سرد جگر تھام کے شہے مہرو بر آلے اے جان نہ گھبرا کے شہے جن لے بر روح توقف کے شہے والا آلے موت تہرجہ کے پدر آلے اللہ 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 سالانہ جلوس ہے امام بارگاہ حسینیہ سے اور وہ اللہ ہدایت ٹیم ریکارڈ کرے گی سے پہلے جو منچسٹر کا جلوس برامد ہوا تھا وہ بھی آپ نے اس کی ریکارڈنگ ملائزہ کی ہے تو دنیا بھر میں جہاں بھی ازاداران ہیں اور جہاں بھی خاص روپے یوکے اور یورپ میں بھی جہاں 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 پر جلوس برامد ہوں گے یہ تمام کی کچھ نہ کچھ آپ تک مناظر جو ہیں ضرور پہنچائیں گے کچھ جگہ سے آپ نے لائی بھی دیکھے ہیں اور کچھ جگہ ریکارڈنگ آپ پیش کی جائے گی تو رہتے دنیا تک پوری دنیا میں جہاں پر عموماً یہ کہا جاتا ہے خاص طور پر پاکستان اور اسی عقیدت اور احترام کے ساتھ دس محرم اور اس کے بعد یا پورا جو ایک سلسلہ ہے ماہ محرم اور سفر کی جو جو جلوس ہے اس سے پہلے محرم یومی آشور کے جو جلوس ہے وہ نکالے جاتے ہے تو یہ آپ چند مناظر دیکھ رہے ہیں منچسٹر میں جو دو دن پہلے جلوس نکالا گیا تو یہ اس انداز سے ہم تمام دیکھیں کہ یہاں بھی بچے ہیں بڑے ہیں جوان ہیں بزرگ ہیں خواتین ہیں ہماری بہنے ہے اس وقت یہ تمام جو یہ دعا ہے بی بی فاطمہ کی اللہ تعالی ہم سب اس کے حصول کے مستحق بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگلے کولر اگر ہمارے ساتھ ہیں اگر نہیں ہے تو محسن نکلی شہید رحمت اللہ تو چلیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں صبح غم کا آج کا یہ یومی آشور کا خصوصی پروگرام جاری ہے اور جیسے جیسے موقع مل رہے ہے حدیع عقیدت پیش کریں گے اور مسائب کبھی ایک سیگمنٹ میں کچھ حساب کو سنوائیں گے اور جتنے بھی ہم آسو بہائیں آج کے دن اور نایام میں وہ کم ہے تو یہ عبادت جاری ہے واپس آتے یہ چھوٹی سی بریک کے بعد